السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزکا واسعا حلالا تیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادا اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ حَسْبُنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَقِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ میں ہوں صلاح الدین فائم القرآن کورس کے ساتھ اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر دس سورة الحجرات کی اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِهُ بَيْنَ اَخْوَئِكُمْ وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آئیے سمجھتے ہیں اِنَّمَا اِنَّمَا کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بے شک کے لیے جب بہت زیادہ کسی جملے کے اوپر زور دینا ہو تو پھر ہم اِنَّمَا کا استعمال کرتے ہیں عرب کے اندر یعنی جب بہت زیادہ اِنَّا اکیلے اِنَّا بھی یعنی بے شک کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اِنَّمَا سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے یعنی سب سے اونچے درجے کی ڈگری ہے جب آپ نے کسی جملے کے اوپر زور دینا ہو اور یہ اِنَّا جو ہے یہ بھی بے شک کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور نون کے اوپر اگر شد ہو تو وہ بھی شد اور زبر ہو تو یہ بھی بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر اور بھی جملے ہیں جو کسی جملے کی تصدیق کے لیے یا اس پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے لام ہے لام کو یوز کیا جاتا ہے قد قد نرات قلو بوجھکا فی السما تو قد بھی یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے لقد یہ لفظ بھی جو ہے اس فکرے کے لیے بولا جاتا ہے جہاں پر اس پر زور دینا مقصود ہو تو ان ناما جو ہے ان ناما یہ بھی یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جس طرح سے یعنی لام تعقید کے لیے آتا ہے اور قد اس سے زیادہ اگر آپ کو یعنی زور دینا ہو اس کے بعد اگر اس سے زیادہ زور دینا ہو تو اللہ قد اور اس کے بعد ان ناما تو نون سکیلہ یہ سب کلمات یقیناً اور تعقید کے معنی لیے ہوتے ہیں مگر سب سے زیادہ زور سے یقین اور تعقید کے ظہر کے لیے لفظ ان ناما کا استعمال کیا جاتا ہے اسے عدات الحصر کہتے ہیں یعنی یہ کلمہ اپنے بعد والی عبارت کا محاصرہ کر لیتا ہے یعنی اس پورے جملے کو یہ گیر لیتا ہے اس کے اوپر زور دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے المؤمنون المؤمنون اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں ہم ذرا سا اگر اس کو الگ الگ کریں تو الف لام ہم جانتے ہیں کہ خاص کرنے کے لیے معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے واؤنون جمع کی علامت ہے اور مؤمن اردو کا لفظ ہے جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں المؤمنون انما المؤمنون انما منی بے شک یعنی بے شک یہی مومن ہیں حقیقی المؤمنون یہی حقیقی مومن ہیں یہی اصل مومن ہیں یہی خاص مومن ہیں جو اخوا یعنی جو بھی لوگ مومن اپنے آپ کو گردانتے ہیں تو وہ آپس کے اندر کیا ہیں اخوتن بھائی اخوت اخوت جو لفظ ہے اس کو ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ بے شک مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ پھر دوسرے کو اپنا بھائی بھی سمجھے گا فاصلہو فاصلہو فا فامنی بس اسلہو یہاں پر الف جو ہے امر کے معنوں میں ہے وآلف جمع کی علامت ہے یہ دیکھیں فامنی بس الف امر کے معنوں میں ہے اور وآلف جمع کی علامت ہے اور سلہ وہ یہ جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں درستگی یا سلہ یعنی یا اسلہ یہ سارے معنے اردو میں استعمال ہوتے ہیں فاصلہو پس تم سب سلہ کروا دو فاصلہو بینہ 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 ہم جانتے ہیں کے درمیان استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیچھے کی آیت آپ کے ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا تھا کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے درمیان صلاح کرانا ہے اگر وہ صلاح نہ کریں تو جو زیادتی کرے جو گروہ پھر اس سے سبھی لڑ پڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے عمر کی طرف لوٹ آئے پھر جب لوٹ آئے تو پھر آپ نے ان کے درمیان صلاح کروا دینی ہے یعنی ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینا ہے اور برابری کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ مومن آپس کے اندر ہیں ہی بھائی بھائی تو کیا کرو فَأَسْلِهُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ أَخْوَيْكُمْ یہ لفظ ہے اصل میں اخوین ہے اخوین کہتے ہیں جو اخ کی جمعہ ہے یعنی بھائی کی جمعہ اخوین ہے ہم جانتے ہیں یعنون وہ استعمال ہوتا ہے کس کے لئے جمعہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ قوم زمیر ہے تو اب یہاں پر یہ نون کے اوپر قرآسسی لئے لگا ہوا ہے کہ اگر زمیر متصل ہو تو زمیر متصل کس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ لکھا ہوا ہو یہ جو قوم ہے یہ ایک ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور جیسے اب ہم ہوا یعنی بھائی کا استعمال کرتے ہیں یعنی بھائی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ الگ لکھے جاتے ہیں لیکن اگر الگ نہ لکھے ہوئے ہوں اور ایک ساتھ اسی لفظ کے اندر ملے ہوئے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نون اور بعض اوقات الف حضف ہو جاتا ہے میں آپ کو اس کی مثال بھی دکھاتا ہوں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اخوائیکم اخوائیکم یعنی تمہارے بھائیوں کے درمیان کے درمیان یہ اس کا ترجمہ ہے جو بھائی نام نے کیا ہے ٹھیک ہے نا تو فاصلہ بھائی ناخوائیکم تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اچھا یہاں پر آپ بتا رہا ہے جب کسی کلمہ پر جمع یا مسنع یعنی دو کی علامت لگی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو ضمیر متصل کہتے ہیں ضمیر کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہوا ہے ہا ہے ہما ہے یہ سارے ضمیر ہیں ضمیر متصل ہیں جب وہ جس کے ساتھ جس لفظ کے ساتھ استعمال ہیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں یعنی ساتھ میں لکھے ہوئے ہوں الگ سے لکھے نہ ہوئے ہوں تو اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں تو جب ضمیر متصل ہو تو کیا ہوتا ہے علامت جمع و مسنع کا دوسرا حرف بعض حالات میں محضوف ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ ہمارے پاس ضمیر ہیں ہو ہا ہما ہم ہنہ اور اسی طرح سے یہ ضمیر غائب ہیں یعنی جب کسی کے بارے میں جو موجود نہ ہو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ اچھا ہے برا ہے یا جو بھی اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو ہو سے یا ہا سے یا ہما سے یہ ہم تعبیر کرتے ہیں یعنی ہو ایک کے لیے ہا اگر عورت ہے تو اس کے لیے ہما ان دونوں کے لیے ہم جمع کے لیے ہنہ جمع اپنس کے لیے یعنی عورتوں کے لیے اور اسی طرح سے اگر کوئی سامنے موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کا کی کما کم کن یہ ضمائر ہیں یہ آپ کو ذہن میں رہنے چاہیے اگرچہ آپ سے یاد نہیں ہوتے لیکن آپ کو یعنی ذہن کے اندر رہنے چاہیے کہ یہ ہیں سامنے جو شخص موجود ہوتا ہے اس سے مخاطب کرنے کے لیے اسی طرح سے یا اور نہ جو ہے یعنی جب میں بات کر رہا ہوں تو میں یا کا استعمال اسمی صلاح الدین میرا نام صلاح الدین ہے ٹھیک ہے نا اور اگر ہم نہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے کہ اسم و نہ یعنی ہم سب کا نام جو ہے نا مسلم ہے تو یہاں پر نہ اور یا استعمال ہوتے ہیں اب یہ کہاں پر یہ دیکھیں یہ میں پوری اوپن کر لوں یہ دیکھیں یہ علامات جمع ہیں ہم جانتے ہیں واو علف واو نون اور یعنون اور علامت مسننہ یہ ہیں علف یعنی یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہم پیشے پڑھ چکے ہیں علف نون اور یعنون اچھا یہاں پر یہ علف محضوف ہو جاتا ہے کب جب اگر علف پہلے عمر کا لگ جائے بتاتا ہوں آپ کو یہ سلائیڈ اوپن کر کے اب یہ اخوین ہے بھائیوں کم اچھا سوری میں معذر چاہتا ہوں کم جو ہے نا یعنی جب ضمیر متصل ساتھ لگ جائے تو تب جو ہے یہ یہ محضوف ہو جاتے ہیں یعنی علف محضوف ہو جاتا ہے نون محضوف ہو جاتا ہے اور یعنون میں سے نون نون علف نون میں سے بھی نون اور یعنون میں سے بھی نون تو یہاں پر کیسے جیسے یہاں پر ہوا ہے اخوین کم تھا اصل میں تو یہاں پر اخوین کم ہو گیا یہ نون یا نون جو جمع کی علامت ہے یہ دیکھ لیں اب تو یہاں سے نون جو ہے یہ حضف کیا گیا ہے اور کم لگا دیا گیا ہے کم منی تمہارے تمہارے بھائیوں کے درمان جب کسی کلمہ میں جمع یا مسنع کی علامت لگی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو تو علامت جمع مسنع کا دوسرا عرف محضوف ہو جاتا ہے تو آیت کیا منی فأس لہو بین اخوائی کم تو آپ کیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو وَتَّقُ اللَّهُ اب یہ دیکھیں یہ ہے وَتَّقُ اللَّهُ یہاں پر بھی ایک قائدہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وَاو یہاں پر پہلے اور کے لئے استعمال ہوتا ہے اِتَّقُ اِتَّقُ یہ اِتَّقُ اور وَاو علف یعنی یہ جمع کی علامات ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلمے سے پہلے اگر علف صرف تین حلطوں میں آتا ہے اگر یہ عمر کے لئے آئے تو اس کے لئے ایک قائدہ ہے جو آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں علف کن حالات میں آتا ہے متقلم کے لئے میں اکتب یعنی میں لکھتا ہوں اور دوسرا استفہام کے لئے آتا ہے یعنی سوالیہ اگر کو جملہ ہو کیا کے لئے اَعَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تَنْزِرْهُمْ آپ ان کو ڈراؤو یا نہ ڈراؤو یعنی اچھا یہاں پر ہے اَعَنْتُ بُو کیا میں لکھتا ہوں یعنی سوالیہ ہے اس کے لئے بھی علف استعمال ہوتا ہے پہلے اور تیسرا علف عمر کے لئے استعمال ہوتا ہے حکم ہو جہاں پر اکتب لکھو جب عمر کے لئے جب علف آتا ہے تو کلمے میں سے حروف علت واول حضف کر دیتا ہے دیکھیں عربی کے اندر جو حروف علت ہیں یعنی والز وہ تین ہیں علف واو اور یا اچھا یہ ان کو واول اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور ہیں حروف علت علیل ہیں یہ بیمار ہیں یہ بہت سے معنوں کے اندر بہت سے جگہوں پر یہ حضف ہو جاتے ہیں جیسے اب اس جملے کے اندر یہاں پر وَتْتَقُو ہے وَاو اور اِتْتَقُو اب تقوی جو ہے وہ لفظ آپ جانتے ہیں کہ اس کے آخر میں یا آتی ہے لیکن وہ یا ختم ہو گئی ہے علف کی وجہ سے یا کیونکہ حروف علت میں سے ہے تو آگے شاید سلائیڈ میں بتایا بھی گیا ہو چلیں یہاں پر یہ اردو عربی فارسی میں حروف علت یہی ہیں تینوں اردو کے اندر بھی یہی ہیں علف وَاو اور یا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تقوی لفظ تھا تو یہاں سے یا ختم ہو گئی اور یہ اِتْتَقُ بچ گیا وَا اِتْتَقُ اور وَاو علف جو ہے وہ جمع کی علامت ہے اچھا آگئے ہیں اور اگر کہنا ہو کہ تقوی اختیار کرو درو تو لفظ تقوی یا تقوی سے پہلے علف لگائیں گے اِتْتَقْوی یہ دیکھیں یہ لفظ ہے اب حروف علت کے حضب ہونے سے کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ اِتْتَق بن گیا ہے یعنی تقوی بمانی، ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا اور بچنا کے معنی میں اردو میں بھی مستامل ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن یہ ایک قائدہ ہے کہ اِتْتَقُ بھی تھا لیکن علف عمر کا لگنے سے کیا ہوا یہ حروف علت یا جو ہے یہ حضب ہو گیا اچھا اِتْتَقُ اور درو اِتْتَقْ وَا علف جمع کی علامت اِتْتَقُ یعنی درو کسے تم سب وَا علف جمع کی علامت اِتْتَقُ تم درو کسے اللہ، اللہ سے یہ اردو کے اندر مستامل ہے وَتْتَقُ اللَّهُ تم اللہ سے ڈرو اور تم اللہ سے ڈرو یعنی اتْتَقُ اللَّهُ تم سب اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ اب یہ دو الفاظ کا مجموع ہے لَعَلَّا اور کُم لَعَلَّا کا مطلب ہے تاکہ شاید کم جو ہے یہ تم سب کے لئے استعمال ہوتا ہے زمین ہے تُرْحَمُون تُرْحَمُون یہ مزارے ہے تو آپ پیش جو ہے یعنی تم کے لئے ہے مزارے مخاطب کے لئے ہے تم کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں رحم وہی لفظ ہے جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں اور وَا وَنُون جمع کی علامت ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اگر فیل مزارے کے علامت پر پیش اور تیسے حرف پر زبر ہو تو وہ فیل مجھول ہوتا ہے یعنی پیسف وائس ہوتا ہے یعنی اگر فیل ماضی ہو تو پھر حرف پر پیش اور دوسرے کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتا ہے ایسے فیل کو فیل ماضی مجھول کہتے ہیں اور اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ کس کے اندر ہوگا پیسف وائس کے اندر ہوگا یہ فعالہ سے فعیلا کاتبہ سے کتبہ یعنی لکھا گیا اس کو کس میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے پیسف وائس میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ترحمون کا کیا مطلب ہوا رحم کیا جائے یعنی تم پر رحم کیا جائے تم پر یہ تاپ کی وجہ سے ہے تاپ پیش کی وجہ سے مخاطب ہے اور یہ فیل مزارے ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور رحم یہ رحم کالفز اردو کے اندر مستعمل ہے جمع کے علامت ہے تم پر رحم کیا جائے یا تم رحم کیا جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ پوری آیت ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى بے شک یقیناً مؤمنین جو ہیں اصل جو مومن ہیں حقیقی مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں فَأَسْلِهُ بَيْنَ أَخْوَئِكُمْ تو تم سب کی یہ ذمہ داری ہے فَأَسْلِهُ یہاں پر بھی باولف جمع کے علامت ہے کہ تم سب جو ہے مل کے کیا کرو سلا کرو بَيْنَ أَخْوَئِكُمْ اپنے بھائیوں کے درمیان وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سورة الحجرات کی آیتنا بدس ہے یہاں سے کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ کے اندر سوال کر سکتے ہیں آپ جب کومنٹ کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے کہ شاید کسی کو کچھ سمجھ آ رہا ہے اگر کہیں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے کسی پچھلے لیکچر کے اندر اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں جہاں پر کوئی بات کلیر نہ ہوئی ہو جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم